موسیقی یہ ٹریئے کس کے لیے سجائے جاری ہے؟ گھر والی تو موجود نہیں ہے خیر سے گھر والی تو موجود ہے ایمر صاحب کی دلہن افرابا جی پتہ ہے اتنی اچھی ہیں وہ اتنی نرمی سے بات کرتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے پورا دن ان کے پاس ہی بیٹھی رہا ہوں سب سمجھتا ہوں گھر کے کاموں سے جان چھڑانے کا بہانہ اچھا ہے اسی لیے بھاگ بھاگ کر چلی جاتی ہو نکمی کہیں گی توبہ کرو منظور پورا دن کام کرتی ہو آ رات گئے تک بھی تم تو کھانا پکا کے اپنے کوٹر میں جا کے سگرٹ پھوکتے رہتے ہو اچھا اچھا آئی بڑی اتنا سارا لائے در دے کہا نہ ہاتھ مت لگا نہ افرابا جی کے لیے ہٹو اپنے کوٹر میں بھاگ کر چلی جاتی ہو اپنے کوٹر میں بھاگ کر چلی جاتی ہو اچھا اچھا شالی اچھا کیوں لائیو ویسے بھی مجھے بھوک نہیں تھی کیسے نہیں کھائیں گی پورے دن سے کچھ نہیں کھایا آپ نے یہ تو کھانا ہی پڑے گا نہیں میں کھلی نہیں کھاؤں گی تم بھی میرے ساتھ کھو چلو نہیں نہیں میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھا لیا تھا ابھی بھوک نہیں ہے یہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے کوئی نہیں ہے کیا جی وہ نادیا بی بی کی تبیت نہیں چھئی ایمر بھائیوں نے ہسپتال لے کر گئے مارک بی بی بھی فون آتے ہی نکل گئی تھی زیادہ خراب ہے تبیت کچھ بھی نہیں ایمر بھائی سے شادی نہ ہونے کے غم ہے یہ ورنہ تو اچھی خاصی ہٹی کٹی ہے پوپ تیاریاں کرتی پھر رہی تھی دونوں میری وجہ سے کتنی پریشانی اٹھانے پڑی سبکا خاش میں آپ کا کیا قصور ہے بھلا یہ تو قدرت کی فیصلے ہوتے ہیں نا فراباجی ایمر بھائی کی قسمت میں آپ لکھی تھی تو نادیا بی بھی بھلا کیسے آتی سب والی پیدا نہیں ہوتا جو بھی زیادتی تو ہوئی ہے ان دونوں کے ساتھ میری وجہ سے بلکہ تینوں کے ساتھ ماروخ ایمر اور نادیا تینوں کے ساتھ ایمر بھائی کی قسمت اچھی ہے جو انہیں آپ مل گئے فراباجی نادیا بی بھی کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی نا تو ان کی زندگی برباد ہو جاتی بہت ہی بدتمیز اور مغرور ہے وہ ارے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں بس کھا لوں گی میں شالی بس دعا کریں نادیا جلدی سے ٹھیک ہو جائے ورنہ مغرور ہے میں خود کو کبھی معاف نہیں کرتا ہوں اچھا میں آپ کے لئے پانی لے کر آتا ہوں لگایا ایک طرفہ پیار کا کیوں دل پہ بہرا ہے رکھو جتنا بھی مرہم زخم اتنا